جائن پرنس میرا نام عجیب سنگ ہے اور آپ میرا یہ یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں جدہ کی کھری کھری آج کل میں آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں بچوں کو اپنے گاؤں میں پڑھائے کرتا تھا تو بچوں کے ساتھ ہماری کہکے ایکسپیرینسز تھے اور کیسے ہم نے اپنے سیمت سنسادنوں میں اور اپنے سیمت نولیج سے کیسے ہم نے بچوں کے ساتھ کام کیا اور کیسے ہم ان کو ایڈیوکیٹ کرنے میں کامیاب رہے تو میں نے کل کے اپیسوڈ میں کل کے اپیسوڈ کا لنک جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے میں اس کا جو لنک ہے وہ میں شیئر کر دوں گا ڈیسپریشن باکس میں تو کل کے اپیسوڈ میں میں نے بتایا ہے کہ ہمارا ایکیڈیمکس کا اور کیا پیٹن تھا ہم بچوں کو کہتے پڑھاتے تھے حالانکہ سیشہ پیپی بھی اور بھی بہت مارے اپیسوڈ بنیں گے کافی لمبی چرچہ ہوگی ایکیڈیمکس کے بارے میں کہ بچوں بچے سیکھتے کیسے ہیں بچوں کی شکشہ میں کا جو کرم ہوتا ہے سیکھنے کا وہ کیا ہوتا ہے اور ہماری آج کی جو یہ سکولی شکشہ ہے جو بڑے بڑے سکولز ہم کھول کے بیٹھے ہیں ان میں کیا سمسیاں آتی ہیں بچوں کے سامنے جن کو ہمارا پورا کا پورا ایڈیوکیشن سسٹم نظر انداز کر رہا ہے اس پر ہم آنے والے اپیسوڈ پر چرچہ کریں گے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریف میں بتایا تھا کہ ہمارا ایڈیوکیشن کا سسٹم کیا تھا اور ہم پر سلسلی گیورپنٹ کے لیے کیسے سپورٹس ایکٹیوٹی سکول میں کراتے تھے اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک ایکٹیوٹی بہت جو اچھی ہوتی تھی سکول میں وہ ہوتی تھی ہم بچوں کو سٹیج پہ آنے کا موقع دیتے تھے بہت زیادہ تو سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا جیسے ماننگ میں جیسے اسیمبلی ہوتی ہے تو ہم ہر روز ایک نئے بچے کو سامنے لے کے آتے تھے اور وہ پورے سکول کو جیسے کمانڈ دیتے تھے ساوڈان بریشراہم اور پھر وہ بچہ جو ہے کمانڈ دے کے پریئر کراتا ہے اور پوری ماننگ اسیمبلی کی ایکٹیوٹیز کو کنڈکٹ کرتا ہے تو ہم ہر روز ایک نئے بچے کو سامنے کھڑا کر دیتے ایوری ڈے ایو چائیڈ یوز تکام اور ہم ان بچوں کو سپیشلی آگے لے کے آتے تھے جو کی عام طور پر پیچھے رہنا جو تھوڑا سا شائی ہوتے ہیں یا جو سامنے نہیں آنا چاہتے جو بہت زیادہ مکر نہیں ہوتے ہم ان کو چھانٹ چھانٹ کے نا آگے لے کے پیٹا تم کراؤنا تو انہوں نے وہ ڈرتا تھا میں نے کچھ نہیں ہوتا چلو بول جوڑتے بولو ساوڈھان بریشراہم تو ایک دو باریزیٹ کرتا تھا پھر وہ بولتا تھا جیسے وہ بولتا تھا بچوں کو کمانڈ دیتا تھا تو بچے اپریشیٹ کرتے تھے ہم نے بچوں کو دکھا رہا تھا کہ جب بھی کوئی اچھا بچے پر فارم کرے گا آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے تعلیم جانے ہیں تو پھر اس کو انکریجمنٹ ملتے تھے پھر وہ اور بہتر پر فارم کرتا تھا اور ہر روز ایک نئے بچے کو چانس دینا اس کا بھائی وہ پوری اسمبلی کو کمانڈ دے رہا ہے پوری اسمبلی کو فیس کر رہا ہے سکول میں سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو بچے کرے ہیں اور وہ ان کو کمانڈ دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا ایک کونفیڈنس چھوٹے تھے بچے اور بچوں کی ایج پتہ ہی کیا ہوتی تھی مطلب کئی بار تو مجھے تاجب ہوتا تھا کہ چار پانچ چھ سال کے بچے آکے اسمبلی میں کمانڈ دیتے تھے اور بڑے بڑے بچوں سے زیادہ ان کی آواز بلند ہوتی تھی اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا ان کی کمانڈ میں تو اس سے کیا تھا کہ جو تھوڑے لیس کانفیڈنس بچے ہوتے تھے تو ان کو بھی پرینڈہ ملتی تھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا تا بچے اتنا اچھا کر رہا ہے تو میں بھی کرتا تھا تو ہر روز اچھا کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک دن میں ایک اسمبلی میں تین چار بچوں کو آگے لے آتے تھے ہر روز نیا بچے جیسے کہ میں نے بتایا تو تم بولو جی اچھا تم کمانڈ دے کے دکھاؤ تم کمانڈ دے کے تک دکھاؤ تو اس طریقے تھی کیا تھا کہ بچوں کا سٹیج فید دور ہوتا تھا اس کے بعد پھر ہم نے سب کیا کیا کہ ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے بتایا میں خود کینڈری ویڈیالے کا سٹیجن تھا اور ہمارے پر کوئی کسی کسی قسم کا سوسائیٹی کا پریشر تو تھا نہیں کیوں ہم تو پڑھے کے بچے بٹھا کے بچے پڑھا رہے تھے بھاری بھار کم فیس نہیں لیتے تھے بیس روپے فیس نہیں لیتے تھے تیس روپے چالیس روپے تو ہم کیا کرتے تھے کینڈری ویڈیالے میں ایک پیٹرن ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہر سیٹرڈے کو آخری کے دو پیڑڈز میں کو کرکولر ایکٹیوٹی ہوتی ہیں تیسی ایکا پیڑڈ بولتے ہیں تو ہم نے بھی ساب سسٹم بنایا کی سیٹرڈے والے دن ہاف دے ہم نے دو پیڑڈز نہیں رکھتا ہم نے ہاف دے رکھتا تھا شروع میں تو ہاف دے رکھتا تھا بعد میں اس کو فلڈے کر دیا تھا کی پیٹرڈے ایز ایکٹیوٹی دے تو اس میں الگ الگ قسم کی ایکٹیوٹی ہوتی تھی اور آپ سمجھے جی کی سپورٹس ہوتی تھی دبا کے ہمارے انٹر کلاس میچے دوتے تھے انٹر ہاؤس میچے دویا کرتے تھے اس کے بعد ہم سٹیج کے کارکرم کرایا کرتے تھے اور ہمارا سٹیج کا کارکرم ہی ایک دن میں انفارمل ہوتا تھا اور سٹیج کے کارکرم ہم ہر کلاس میں کرایا کرتے تھے ہر کلاس اپنا الگ کارکرم اپنی کلاس میں پرفارم کرتی تھی اس میں ہر بچے کو پرفارم کرنا ہوتا تھا تو ایسے ہم مطلب اب ہر سکول میں جیسے پلیئر ہوتے ہیں ناٹک کھیلے جاتے ہیں ڈراما ہوتا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ ڈراما ڈھوندتے رہتے تھے اور سکول کی بکس میں مل جاتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بچوں کی ناٹک بہت ملتے تھے تو پھر میں ایک بنارز گیا اور بنارز میں ایک بہت بڑی شاپ ہے وہ چوک پہ جو بشتو ادیال پرکاشن والی وہاں سے مجھے ایک پستک ملی بچوں کے سو ناٹک وہ انڈیا کے ویسے کافی پوپلر پستک ہے اور اس میں بچوں کے لائک سو ناٹک سنکلیتے ہیں الگ الگ پائٹرز کے وہ وہ بک بھی ہم لے کے آئے اس میں سے بھی ہم نے بہت تارے ناٹک کھیلے مجھے یاد ہے اس میں کیے پی سکتے نا صاحب کا ایک وہ ناٹک چو چو نواب ہوں میرے بچوں ہونے کیا تھا بہت اچھا ناٹک تھا اور اس پرکار کے قریب سو ناٹک تھے اس میں اس پرکار کا نام ہی تھا بچوں کے سو ناٹک تو اس میں نے بھی چھانٹ کے ہم نے دس بھی پانس ساتھ دس کیے تھے باقی تو ایسے ہی وہ اس میں بھی کھوڑا ہی تھا تو کرتے 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 ہم ایلٹیمیٹلی بور ہو گئے اور چونکہ ہمارے ہاں تو ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی تو ہمیں تو ہر روز ایک نیا ناٹک چاہیے ہوتا تھا تو ایک دن ایسے ہی میں بیٹھا ہوتا تو میں نے بچوں کو ایک آئیڈیا دیا کہ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ یار تم سب سکول آتے ہو تو یہ جو اپنی جو بسل چلتی ہیں لوکل بسل میں بیٹھ کے آتے ہو تو اس میں جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ اچھتو لوگ بھڑا بھڑا دیتے ہیں ان دنوں مجھے یاد ہے بچے کوئی بچہ چون نہیں دیتا تھا تو کوئی وہ بھی نہیں چھوٹا چھوٹا چھوٹے بچے ہیں بسوں میں بچوں کو بیٹھانا نہیں چاہتے تھے پر بچے گھس گھس آگے چلے جاتے تھے اور اس میں بھی کچھ بچے پیچھے ایک بیگ ان کا ہوتا تو سکول بیگ سے کنڈکٹر کو بہت چڑھ ہوتی تھی اس لئے کنڈکٹر ہمیشہ بچوں کو جھڑکتے تھے وہ چڑھانا نہیں چاہتے تھے تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ کنڈکٹر تم لوگوں سے کیسے بیہیو کرتا ہے اور جب تم سے بھڑا وہ مانگتا ہے اور تم جب چون نکال کے دیتے ہو یا وہ بھی نہیں ہوتی تمہارے پاس most of the time تو کیسے تم لوگ کو سکولڈ کرتا ہے ڈانٹتا ہے اور اس کے علاوہ بس میں تو بیسوں بیسیوں قسم کے الگ الگ قسم کے پیسنجرد ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم جیتے اس میں نیتا جی بھی ہوتے ہیں اس میں سکول یا کالنج جانے والا ایک گنڈا ٹائپ لڑکا بھی ہوتا ہے اس میں ایک ایسے مہیلہ بھی ہوتی ہے جس کے چار بچے ہیں گریب میلی کچھ لیچی تو وہ ان سے کیسے پیسے مانگتا ہے ان سے کیسے کرائے بھولتا ہے گنڈے کو دیکھتے کیسے ڈر جاتا ہے نیتا جی کیسے چلتے ہیں بینہ بھاڑا بس میں تو وہ کنڈکٹر کا کیا بیہیور ہوتا ہے الگ لگ پیسنجر کے ساتھ یہ میں نے ان کو آئیڈیا دیا تو میں نے کہا دیکھو سکرپٹ کوئی نہیں اور تمہیں تو روج بس میں چلتے ہو تو اس کو تیار کرو تو ایک لڑکا جو ہے وہ کنڈکٹر کا رول کرے گا اور ایک لڑکا ڈفرنٹ سواریوں کا رول کرے گا مجھے یاد ہے ایک ہوتا تھا صاحب اومن سنگھ وہ آج جو ہے سیدپور میں ایسی ڈی اپنی بینک کا مینجر ہے پرچنی گاو کا اور ایک ہوتا تھا صاحب دیو کمار کٹیان کا وہ آج سینئر لیکچرہ مجھے یاد ہے کہ دیو نے اور اومن سنگھ نے یہ ناتک تیار کیا اور میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ دیکھو کنڈکٹر کیسے بیہیو کرتا ہے اور سواریاں کیسے اس کو بیہیو کرتی ہے کسی کو وہ ڈاٹتا ہے کسی ڈر جاتا ہے تو سب ناتک کا نام رکھا گیا سنگھ بس سر ویس تو ان دونوں لڑکوں نے اپنے انوباب اور چاہ ان کی اومر بھی کتنی تھی جس وقت ناتک انہوں نے تیار کیا تو ان کی اومر تھی دس گیا رہا تھا مطلب وہ 5-6 کلاس کے سٹوڈنس تھی تو ساب سیٹرڈے کو پروگرام ہوگا تو دیو نے اور اوم سنگھ نے جو ہے وہ سنگھ بس سر ویس نام کا ناتک کرسطت کیا اور بڑا مدھا آیا تو سب سنگھ بس سر ویس مجھے یاد دیو اوم سنگھ جو ہے وہ کنڈکٹر کا رول کرتا تھا اور دیو جو ہے وہ ڈپرنٹ سواریوں کا رول کرتا تھا تو اس ناتک کی واقعی بہت تاری ہوئی اور ایٹ وانڈربل پریزنٹیشن اور سب سے بڑی بات کوئی ڈیریکشن نہیں تھا کوئی سکرپ نہیں تو سب سنگھ بس سر ویس ان دو بچوں نے کھلا تو نیکس ٹویک پھر سیٹرڈے کو کوئی اکٹیوٹی دے تو میں نے کہا چلو بھئی آپ آج کون ناتک کر رہا ہے تو دو نئے لڑکیں کھڑے ہوئے انہوں نے بولا سر ہم بھی کریں گے میں نے کہا کون سا کروں گے میں نے کہا ایار وہ تو پچھلے ہفتے ہو گیا بولا نہیں سر ہم نے اس کو ہم نے اس میں اور نئے انگلز جوڑے ہیں نئے سٹوریز جوڑی ہیں تم بھی آ جاؤ تو سب ان دونوں نے اس میں ایک خلافی بھی جوڑ دیا جوڑ سٹوری میں اب ایک ڈرائیور ہے ایک بس کا کھلاتی ہے اور ایک الگ الگ سواریاں ہیں اور انہوں نے اس میں بہت سارا ہیومر آڈ کر دیا but they were all real life situations اور جو ایکچولی جو بس میں جو سٹوری ہوتی ہے نا بچوں کے تاتھ روز جو بچے دیکھتے تھے وہ بچوں نے پرزنٹ کرنا شروع کیا اور اس بار تو مطلب اتنا شاندار ہوا کہ ہم لوگ مجھے یہاں دے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہاتھے تھے بچوں کے اندربیشن بچے سماج میں کتنا کچھ دیکھتے ہیں سماج کو اور کتنا سیکھتے ہیں سماج سے اور اس کو بچوں نے ہوں بہوں ناٹکا کے روپنا اتار دیا and again without any script تو صاحب بات آئی گئی ہوگی ہفتے دو ہفتے بعد صرف تھی تھی ہے بھئی تو پھر دو بچے کھڑے ہوئے میں نے کہا ہاں تم کیا ناٹک کرو گے تو بولا سر ہم ہم بھی سنگ بچ سروس کریں ارے میں نے کہا وہ تو ہو رہا ہے ہم نے اس میں اور جوڑا ہے اور اس کو نیا آئیڈ کیا ہے تو چلو تم بھی دکھاؤ تو انہوں نے بھی وہی سنگ بچ سروس کیا پر ایک نئے پرسپیکٹیو میں ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ پر سٹوری لائن تو سمکل تھی کی کنڈکٹر ڈیفرنٹ سواریوں سے کیسے بھی کرتا ہے اس کے بعد شہر میں کوئی کمپٹیشن تھا جس میں کچھ پروگرام تو اس میں ہمارے سکول سنگ بچ سروس ناٹک سکول میں ہر دو بچوں کی جوڑی جوہو ایک نیا ورزن لے کے آ جاتی تھی تو اب سنگ بچ سروس نا ایک دم پک چکا تھا اور ایسا پلے جس کے سیکڑوں منچن ہو چکے ہیں تو سب انہوں نے اس کاریترم میں وہ جو شہر کے ایک سکول میں ہوا تھا اس میں سنگ بچ سروس پرزنٹ کیا اور اس بار پورے شہر کی آڈینس وہاں بیٹھے تھی اور ڈیفرنٹ سکول کے پیچر بیٹھے تھے اور جج بیٹھے تھے اس دن تو کمال کر دیا بچوں نے اور کیا گزب پریزنٹیشن تھی اچھا چونکہ ہمارے سکول میں ڈرامیٹکس وہاں ریگلر ایونٹ تو بچوں کا جو سٹیج پہ جو پرفارمنس کا جو لیول تھا نا جو کانفیڈنس تھا وہ گزب کا تھا ان ایوری بڈی وہاں سو انپریسٹ اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس کے بعد اگلے دس سال تک پورے علاقے سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی تھی کہیں بھی کوئی کلچرل پروگرام ہوتا تھا کوئی فونکشن ہوتا تھا کوئی سرکاری کائلکرم ہوتا تھا تو ہمارے سکول کو سپیشل انویٹیشن آتا تھا کہ تھا پلیز آپ آئیے اور آپ ساماجک مددوں پر کوئی آپ کے بچے ناٹک پرسٹ کر رہے ہیں اور سنگ بس سروس ہم نے کتنی بار کھیلا ہوگا مجھے یاد نہیں اسی طرح مجھے یاد ایک بار ون مہت سب ہوا تھا اور رینجر تاب جو تھے ہمارے تیت پر کے انہوں نے ون بھاگنے ون مہت سب کرایا تھا اور پولیس لائن میں ہوا تھا اور ان دنوں آئی جی صاحب تھی یہ سردار جی تو وکرم سنگ جی پولیس لائن میں مجھے یاد ہے ہم نے وہاں پہ ون اور پریابران پہ ایک بہت اچھا بہت گدب کا ناٹک بچوں نے کھیلا تھا وہ بھی بینہ سکرپٹ کا ایسی خود کا ڈیولپ کیا ہوا اس کی بھی بہت زیادہ تاریخ ہوئی تھی ہم آج میں اور وہ بھی بہت جگہ پھر اس کا ہم نے منچند کیا تو اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بچوں نے نا میں نے ان کو جیون میں صرف ایک سیچویشن دی کہ یہ سنگ بس ایک سرویس ایک سیچویشن اس پہ آپ ناٹک کھیلی ہے اس کے بعد بچوں نے اپنے سماج سے اپنے دینک جیون سے اپنے گھر سے سیچویشن ڈھونڈنا شروع کر دی فار ایکزامپل وہ دیو تھا وہاں وہاں مجھے مجھے پورا بشواہد ہے کہ وہاں آج کل ایک تیچر لیکچر ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی اتنا ہی اچھا پرسنیلٹی ڈیولیپنٹ کرتے ہوں گے دیو کمار جی تو مجھے یاد ہے دیو نے اتنے اچھے اچھی سیچویشن پر وہ مونو اکٹنگ کرتا تھا تو اس کے بعد اس نے بلا کہ جب جو کوئی بدماش بچہ جو سکول نہیں جانا چاہتے اور اس کو گھر والے کہتے گھرزیت کے جو ہے سکول میں لے کے جاتے اور وہ کیسے پیر پٹک اور جمعی پر لیٹ لیٹ کے روتا ہے اس پہ اس نے ایک پرزنٹیشن دی تھی ایک بار ایک بار اس نے ایسے دکھایا تھا کہ سکول میں جو پڑھاتی نہیں ہے سرکاری سکول کی تیچر وہ کیسے بچوں سے اپنے جوہیں دیکھواتی ہے سکول میں کیا سین ہوتا ہے ایک اور بڑا مزیدار ہمارے ہاں سسائیٹی میں وہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو گاؤں کی جو بہو ہوتی تھی جب اس کے پتا جی یا بھائیاں ملے آتے سے بڑا مزیدار ایک سین ہوتا ہے جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ وہ آ کے جو بہو کا جو پتا ہے وہ پہلے بہار بیٹ جاتا اس کو چاہ ناستہ کرا دیتے ہیں پھر اندر سے میسج آتا ہے کہ جائے مل لیجے جب وہ پتا جی ملنے آتے ہیں وہ ایک کمرے میں ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے بیٹی اور باپ کی بیٹی پہلے جور جور سے روتی ہے اور گانے گا گا کے وہ جیسا ہمارے پوروان کل میں مہیلاؤں کا رونے ہمارے پوروانو نکلی ہوتی بہو جور جو سر ہم چھوڑے چھوڑے بچے ہم نے بڑا اینٹرسٹنگ لگتا تھا بہو جی خیت سے راتی بہو جی خیت سے راتی بہو جی خیت راتی میں بہو جی خیت رات ٹی ہم لگ بھی نما بہت جب میں کاری سیوو سوو Child بہت میں پرمپرہ سال پہلے تک اب تو نہیں ہے تو مجھے یہاں دیکھ کٹ راتی کہ جب نننا بھیٹ کرے آویں جو نانا جی ملنے آتے ہیں تو بھابی کیسے روتی ہے اور اس کے بعد جو بیٹی اور باپ کا جو ملن ہے نا اس پہ صاحب بچوں نے ہمارے سکول کے بچوں نے وہ ناٹی کا پیش کی تھی میں کہہ رہا ہوں صاحب آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے نا تک پانچ پانچ در دس منٹ کے نا تک ہوتے تھے وہ اگر آج کسی کسی بڑے رنگ کرنی کو دکھ جائے نا یا ہم کسی بڑے سٹیج پہ بڑے لیول پہ اگر وہ بچے وہ چھوٹے چھوٹے سات آٹھ دس سال کے بچے جو پرفارم کرتے تھے آج اگر وہ کسی بڑے فیسٹیول میں پرفارم کریں تو ان کو فرس پائی ملے گا پھر میں نے دیکھا کہ بچے اپنے جیون کی ڈیفرنٹ سیچویشن کو کتنا باریکی سے observe کرتے ہیں اور تین چار پہنچ سال میں ساتھ یہ سٹیج آگئی تھی یو بونٹ بیلیو کی میں میرے پاس سو ایکٹرس کی ایک اتنی جیونس تین تھی کہ میں کوئی بھی دو بچے اٹھا کے بول دیتا تھا کہ پانچ منٹ کا اچھا ایک بار ہم نے بلکہ اس کا کمپٹیشن کرایا تھا کہ آپ کو پرچی اٹھانی ہے اس پرچی میں ایک سٹوری ملے گی ملے گی اور آپ کو گھڑی سے دیکھ کے دس منٹ ملے گے اس دس منٹ میں آپ اپنے اس سٹیجویشن پہ ایک نا تک پرزنٹ کرنا ہے دس منٹ کا اور ہمیں کئی بار تو جج کرنا مشکل ہو جاتا کہ کس ٹیم نے زیادہ بیٹر پر بینہ کسی سکریپٹ کے بینہ کسی ڈائریکشن کے بچے سٹیج پہ آکے صرف ایک سٹیجویشن ان کو دے دی جاتی تھی جیسے آج کل کے جو یہ بڑے اکٹرس ہیں نواز الدین جیسے یا پنکستری پاٹھی جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں آج کل ڈائریکٹر جو ہیں اچھے ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں وہ صرف وہ سین سمجھا دیتے ہیں پھر وہ بول دیتے ہیں کہ اوکے you do it جیسے بھی تم کو کرنا ہے جو بھی ڈائلگ تم کو بولنا تو یہ بہت مجھے بھی کلاکتا جو ہے نواز الدین اور پنکستری پاٹھی جاتے ہیں ایکٹر ہی یہ کر پاتے ہیں ہر ایکٹر بھی نہیں کر پاتا تو مجھے تاجب ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے they were so good at performing on the stage کہ وہ دس منٹ کے اندر ایتے ہی ہم ان کو ایک situation دے دیتے تھے اور وہ دس منٹ کے اندر ایک ناتک تو چلتے اور کیا شاندار پرفارمنٹ چل رہتی ہیں اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے تھے بہت چھوٹے مجھے یاد ہے ہمارا جو سب سے سینئر بچہ تھا وہ بارہ تیرہ سال ایک کلاس میں چودہ پندرہ سال کچھ بچے جو چھوڑے زیادہ عمر کے تھے جن کو چھوٹی کلاس میں ہم کو لینا پڑ گیا تھا ایک کلاس کی بچے ہمارے میکسیمم اگر کوئی ہوگا تو پندرہ سال کا ہوگا ادرائیز زیادہ بچے بارہ دس مہارہ چودہ سال تک بچے ان کو یہ معلوم نہیں تھا اس وقت پھر کو نہیں احفاظ تھا کہ ہمارا کتنا زبردست پرسنیلٹی ڈبلپنٹ ہو رہا ہے پھر جب وہ بچے بڑے ہوئے کیوں کہ ہم صرف ایک تک پڑھاتے تھے ایک کے بعد وہ بچے 9 10 11 12 harman minor school میں یا different colleges میں چلے جاتے تھے انچومیٹر colleges میں وہاں سے بڑھ کے انہوں میں چلے جاتے تھے پھر ان دنوں social media کا جمان آتے تھے تو ہمارے زیادہ بچوں سے ہمارے سن پر توپ جاتا تھا تو اب جیسے ابھی پہلے میرے پاس ایک میرے ایک سوڈن اُتنے بھی میری ویڈیو دیکھی تو اُتنے مجھے فون کیا کہ میں ایسے سے آپ کا پرانہ سٹوڈن گول رہا ہوں اور ہی اگے ایسے لیکچر رہا ہے سیتھاپور راتیشن رہا رہا ہے دس منٹ پہلے اس کا فون آیا مجھے وہ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہی لگا سر آپ نے اکنی زبرتست ہمارا پاس ملتی ڈبلبلپنٹ کیا تھا ان ایکٹیوٹیز جی جو سٹیج پیر ہمارا جو دور کیا آپ نے کی پبلک کے بیچ میں پرفارم کیسے کرنا ہے من میں جو بچار آتے ہیں ان کو سب کے سامنے ویخت کیسے کرنا ہے اپنی بات کو اپنی ٹیل کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے and that is leadership leadership اور کیا ہے کہ آپ اپنی بات کو اپنے فالورز کو اپنی ٹیل کے سامنے ویخت کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی بات ان لوگوں کو اچھے سا سمجھنے آئے یہ ہی leadership کا مول ہے اس چھوٹی سی ایکٹیوٹی سے یہ سٹیج پر پرفارم کرنے کے ایکٹیوٹی سے ہم نے اپنے بچوں کا ایک نا ذبرتست پرسائنسی ڈبلیمنٹ کیا اچھا اس وقت ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں پر ہمیں لگتا تھا کہ نہیں اچھا ہے اور بچوں میں کونفیڈنٹ آ رہا ہے اور بچے اکتر ہوتا رہا ہے اچھا ان بچوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیاں ہو رہا ہے وہ بچے اب مجھے جب ملتے ہیں اور اب سوشل میڈیا کے ماہ جمتے ہیں فیس بک کے ماہ جمتے ہیں جب انہوں نے مجھے واپس جھونڈ لیا ہے میں نے ان کو واپس جھونڈ لیا ہے تو اب وہ بچے اب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ سب بچے تو جب تم بارہ سال کے تھے اور جب تم میرے پاس پڑھتے تھے تو جب ہماری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیوٹیز میں جب ہماری پرسنیلٹی تھوڑی سی نکری اور ہم تھوڑے بڑے ہوئے پھر جب ہم دوسرے سکولوں میں گئے تو دوسرے سکولوں میں تو دوسرے سکولوں میں ہمیں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم تو ہمارے سہے پاسیوں سے ہر فیلڈ میں بہت زیادہ اچھے ہیں ہم ہر فیلڈ میں ان سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سٹیج فیئر نہیں ہے ہم دمبو نہیں ہیں ہم ہر چیز میں کھل کے پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہم آگے آنے سے ڈرتے نہیں ہیں زیادہ تر بچے نے آگے آنے سے ڈرتے ہیں کسی سوال کا جواب اگر آتا بھی ہے تو سو لوگوں کے سامنے دس لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں ہم نے بچوں کا وہ جو فیئر تھا وہ ہم نے نکال دیا تھا اور اسی لیے میرے پڑھائے ہوئے زیادہ تر بچے مطلب مجھے آج تک اپنا ایک بھی ایسا سٹوڈنٹ نہیں ملا ہے لیکن اپنی لائکس بہت زیادہ سکسکل they are extremely successful اور میں نے بولا ایسے بچے جو کہ بہت زیادہ ابھاؤں میں پلے بہت سارے ایسے بچے تھے جن کو گھر سے کوئی بھی سہیوگ نہیں مل پاتا تھا بہت کم سانسادنوں میں وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیا جو جو جب ہے جس میں پورا کا پورا فوکس سکول کا اور پیرنس کا صرف ایک بات پہ ہے کہ کسی بھی قیمت پہ نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارک شروع کرے اس میں ایک بہت بڑا دوش سینٹرل بورڈ آف سیکنٹو ایڈکیشن سیڈی ایسی کا ہے کہ انہوں نے اب نائنٹی نائن اور ہنڈڈ پرسنٹ مارک دینا شروع کر دیا ہے اس لئے نائنٹی فائیو پرچنٹ مارک دینے والا سانٹوشٹ نہیں ہے اور اب ایک اندھی دوڑ آپ کے بچے لگ رہی ہے جس میں اس کو ہنڈرڈ یا نائنٹی نائن پرسنٹ کی اس کو ہر کرنا ہے میں نے ایک ایسے بچے کو تینٹھ اور ٹویلتھ میں دیکھا کیا ہوا کہ میرے دو سبجک میں ہونڈرڈ پرسنٹ آئے پر ایک میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کیا ہے and she was ملے گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نائنٹی نائن پرشنٹ ہنڈ پرشنٹ سکور کر کے مئنے بڑی اثنتوست اور بڑی نیراش ہے اپنی پر فارماس تو یہ جو مارکس کی جو اندھی دوڑ لگی ہے نا اس نے بچوں کا آرڈ راؤنڈ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ روکتی ہے اور ان کو صرف اور طرف رٹو توتا ایک ایسا توتا جو سب کچھ رٹ لیتا ہے اور جا کے آنکر شید پر وامٹ کر کے آجاتا ہے یہ جو سب کچھ رٹ کے آنکر شید پر وامٹ کر کے ہنڈیڈ پروسنٹ سکور کرنے والی جو یہ پرغرستی آج کے ایڈکیشن سسٹم نے ڈیولپ کی ہے یہ آج کے بچے کے آل راؤنڈ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کو مار رہی ہے یہ مارکس تو لے لیتے ہیں پر باقی بہت بڑی پروبلم ہے جب وہ ریل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو پروبلم ساتے کیونکہ پرسنیلٹی کے باقی سپیرس میں ڈیولپمنٹ اتنا اچھا نہیں ہوا ہے آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لگ بچ 16 منٹ کیونے جا رہی ہے ہم انہی وشیوں پر آگے باتشت کرتے رہیں گے یہ بہت زیادہ روچک نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھے مجھے بالوں میں یہ نہیں آتے ہیں but still we'll keep making such videos ان کو پلیز میرے شانل کو سبسکر کیجئے یہ ویڈیوز اپنے ایسے فرنس کو جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو شیئر کیجئے جسے کی زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے لابانویت ہوں موجل جب لیے ویڈیو میں پھرتے ملتے ہیں آج کے لئے اتنے بہت بہت دہنے واس thank you very much